مد پردیش میں کملنا سرکار کے بننے کے بعد سے ابھی تک تو افسروں کے ہی تبادلے کیے جا رہے تھے لیکن اب یہاں کتوں کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں ابھی حالی میں صوبے کے پولیس بیوہر نے بڑے پیمانے پر خوجی کتوں اس نے فرد ڈاک کے تبادلے کا آدیش چاری کیا ہے تبادلے کا آدیش یعنی ٹرانسفر کا آدیش 23 وی واہنی وشیش شسستر بل کی اور سے پی ٹی ایس ڈاک کے چھالیس ڈاک ہینڈلروں کو مائٹ ڈاک سمیت جاری کیا گیا ہے آدیش کے انسار مکہ منتری کملنات کے بنگلے کی سرکشہ کے لیے بھی چندوارہ سے ڈفی ڈاک کو بلائیا گیا ہے ڈفی کے علاوہ دو کتے اور بھی ہیں ان تین خوجی کتوں کو مکہ منتری آواز کی سرکشہ کے لیے وشیش طور پر تینات کیا جائے گا راہ سرکار کے اس فیصلے کے بعد سے ٹویٹر پر بھاجپا نیتہ چٹکی لے رہے ہیں بھاجپا کے پردیش اپادرکش ویجیس اڑایوٹ نے ٹویٹر پر لکھا وہاری کملنات سرکار تبادلہ ادیوگ میں کتوں کو بھی نہیں چھوڑا مدبردیش کی ڈواغ اسکوائٹ کی ٹرانسفور وہیں بھاجپا ویدھائک رامیشو شرما نے لکھا ہائے بے دردی کونگریس سرکار کتوں کو تو چھوڑ دیتے پولیس ویوہاگ نے ابھی کی کتوں کے تھوکبگ تبادلے کی ہیں مکہ منتری آواز میں قریب دو سال سے پدست ریما اور جایا کو ہٹا دیا گیا ہے دونوں کی عمر ساڑھے آٹھ سال ہو چکی تھی مانا جا رہا ہے اب یہ مکہ منتری آواز کی سرکشہ ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں ان کے اسطحان پر تین نئے ڈوک سکندر ڈفی اور رینو کو پدست کیا گیا ہے 8.3 یعنی ساڑھے آٹھ سال کی ڈفی اب چھنڈوانا میں پدست تھا رینو کو مکہ منتری کی آواز پر اس لیے نکت کیا گیا ہے کیونکہ اس کی سورنے کی شم تک کافی اچھی ہے